موسیقی ناظرین اور عزیز طلبہ السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد فزین ندوی فیکیلٹی نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشن اردو ینورسیٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پرگرام بی اے بی اے سی بی قوم سال اول کے طلبہ کے لیے ہے جس میں ہم عربی زبان دوم سے کلمہ اور اس کے اخصام کے بارے میں جانے ہیں عزیز طلبہ کسی بھی زبان کی بنیاد اس کے حروفیں تحجی ہوتے ہیں اور ان حروف کے مجموعے سے مل کر جو بامانہ لفظ بنتا ہے وہ کلمہ یعنی وٹ کہلاتا ہے دوسرے الفاظ میں جو بامانہ لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسے عربی میں کلمہ کہتے ہیں جیسے قلم قلم جامعہ تن یونیورسیٹی زہبہ وہ گیا اکل تو میں نے کھایا عربی زبان میں کلمے کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں اسن فیل حرف ان کے باہمی ارتباط اور ترکیب سے جملہ ترتیب پاتا ہے جیسے الولد و زہبہ الالجامعہ تے لڑکا یونیورسیٹی گیا القلم قدیم قلم پرانا ہے فی القاس ماون گلاس میں پانی اب ہم یہاں اسم کی تعریف بیان کریں گے اسم سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی شخص چیز جگہ وغیرہ کا نام ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اس میں کوئی ٹینس نہ پایا جائے جیسے حامد یہ لڑکے کا نام ہے زینب لڑکی کا نام ہے زہرہ پھول کتاب کتاب مدینت شہر حیدراباد شہر حیدراباد جیسا کہ ان مثالوں سے واضح ہے کہ یہ سب الفاظ اسم ہیں کیونکہ یہ اشخاص اشیاں اور جگہوں پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا عزیز طلبہ اسم کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے اسم کو پہشانا جاتا ہے اس لفظ کے شروع میں الفلام آتا ہو جیسے الرجل الکتاب الزہرت اسم کی دوسری پہشان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہو جیسے قلم کراست جبل وغیرہ وہ کلمہ مضاف ہو جیسے فصل السیفے گرمہ کا موسم درس العربیت عربی کا سبق ثمن الحاتفے ٹیلی فون کی قیمت اسی طرح اس پر حرف جر داخل ہو سکے جیسے من المسجد الى المطار بالسیارت وہ کلمہ مسند الہ بن سکتا ہو یعنی وہ مبتدہ فائل اور نائب الفائل واقع ہو جیسے خلیل زہب خلیل گیا انا مجتہد میں مہنتی ہوں کتبت الرسالت خط لکھا گیا اس پر حرف ندا آئے جیسے یا ابراہیم یا مریم اس کی آخر میں تائے مربوطہ آسکے جیسے طاولت صادقت شجرت وہ کلمہ مسنہ اور جماع بن سکے جیسے عالمان طالبان مسلمون اس لفظ کی تصغیر بن سکے جیسے طفل اس کی تصغیر طفیل عبد اس کی تصغیر عبید عزیز طلبہ اسم کی تعریف اور اس کے پہچاننے کے جو طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد ہم اسم کے اخصام کو بیان کریں گے مختلف اعتبارات سے اسم کی کئی قسمیں ہیں جیسے معرفہ اور نکرہ مذکر و معنص مفرد تسلیعہ اور جماع زمیر اسم اشارہ اسم محصول اسم استفہام مخصور ممدود منقوس جامد و مشتق اور اسم منصوب ان میں سے ہم آپ کو جہاں صرف معرفہ نکرہ کے بارے میں قدر تفصیل سے بتائیں گے اسم کے جو دگر اخصام ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا عربی میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے معرفہ اور دوسرے نکرہ معرفہ اس سے مراد وہ اسم ہے جو مخصوص شخص مخصوص چیز اور مخصوص جگہ پر دلالت کرے جیسے احمد مخصوص لڑکے کا نام الکتاب مخصوص کتاب مکہ مخصوص شہر کا نام الجامعہ مخصوص یونیورسیٹی یہاں مخصوص سے مراد وہ شخص یا چیز ہے جس کا ذہن میں لحاظ ہو یعنی جو کہنے اور سننے والے کے نزدیک معروف ہو نکرہ سے مراد وہ اسم ہے جو عام افراد یا اشیاء پر دلالت کرے یعنی جو مخصوص شخص یا چیز کیلئے نہ بولا جائے بلکہ غیر متعین طور پر کہا جائے جیسے طالب کوئی بھی طالب علم جو متعین نہ ہو جامعہ کوئی بھی یونیورسیٹی اسم نکرہ کے آخر میں تنوین کی علامت دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوا کرتی ہیں جیسے حازہ کتاب یہ ایک کتاب ہے یہ نکرہ کی مثال ہے نظرتو فی کتاب میں نے کسی کتاب میں دیکھا قرأتو کتابن میں نے ایک کتاب پڑھی عربی زبان میں دو زبر فتحتین کو کہتے ہیں دو زیر سے مراد کسرتین ہیں اور دو پیش سے مراد زمتین اب ہم یہاں معرفہ کے اقسام کو بیان کریں گے اسم معرفہ کے سات اقسام ہیں اسم علم اسم علم یعنی مخصوص اشخاص و جگہوں کے نام جیسے حامد سعید مکہ یہ مخصوص شہر اور مخصوص شخص کا نام ہے اسم معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم زمیر اسم زمیر سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی اسم کے بجائے استعمال ہو جیسے انا انا کے معنی آتے ہیں میں انتا تو یا آپ ہوا وہ تو یہاں پر انا انتا اور ہوا جو استعمال کیا گیا ہے اسے ہم زمیر کہتے ہیں اسم معرفہ کی تیسری قسم ہے اسم اشارہ اسم اشارہ سے مراد وہ لفظ ہے جو کسی کی طرف اشارہ کرنی کے لیے بولا جاتا ہو جیسے ہاظہ ہاظہ کے معنی یہ ذالکہ وہ ہا اولائے یہ سب اولائکہ وہ سب تو اسم جو ہاظہ ذالکہ ہا اولائے اور اولائے کا استعمال ہوا ہے یہ اسم اشارہ ہے اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول یعنی وہ اسم جسے جملے کو جوڑنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو جیسے اللذی اللذی کے معنی آتے ہیں وہ جو اور اللذی یہ مذکر واحد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ اسم موصول ہے اور مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے اللتی وہ جو یہ معنیس واحد کے لیے ہے اور اللذینا وہ سب یہ جمع مذکر کے لیے ہے اللاتی وہ سب یہ جمع معنیس کے لیے ہے گویا کہ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو جملے کو جوڑنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اسم معرفہ کی پانچوی قسم ہے اسم منادہ اسم منادہ یعنی وہ اسم جس سے پہلے حرف ندا لگایا جائے جیسے یا استاذ اے استاد یا طبیب اے طبیب تو منادہ یہ پکارنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور عربی زبان میں یا کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے یا پکارتے ہیں جیسا کہ ان مثالوں میں بتایا گیا یا استاذ اے استاد یا طبیب اے ڈاکٹر اے طبیب معرفہ کی جو چھٹی قسم ہے وہ ہے معرف باللام معرف باللام یعنی وہ اسم جس کے شروع میں علف لام لگا کر اسے معرفہ بنا لیا گیا ہو جیسے الكتاب مخصوص اور متعین کتاب المدینہ مخصوص شہر تو اس میں کتاب سے پہلے علف لام لگا کر اسے معرفہ بنایا گیا ہے اور مدینہ سے پہلے علف لام جوڑ کر اسے المدینہ کر کے اس کو متعین شہر یا مخصوص شہر کا نام دیا گیا اور یہ معرف باللام کہلاتا ہے کسی بھی اسم نکرا کی شروع میں علف لام داخل کر کے اسے معرفہ بنا لیا جاتا ہے جیسے شجارتن شجارتن یہ نکرا ہے کوئی ایک درخت ایٹری لیکن جب اسے معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں علی فلام داخل کریں گے اور شجارتن سے ہو جائے گا الشجارتو مخصوص درخت دا ٹری انگریزی میں بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو نکرا کے لیے ایٹری اور معرفہ کے لیے دا ٹری کوئی درخت کوئی ایک درخت اور مخصوص درخت طالبون یہ نکرا ہے کوئی ایک طالب علم لیکن جب اسی کو معرفہ بنائیں گے علی فلام داخل کر کے تو یہ ہو جائے گا مخصوص طالب علم واضح رہے کہ معرفہ باللام کے آخر میں تنوین نہیں آتی بلکہ زمہ فتحہ یا کسرہ ہوتا ہے جیسے کتاب نہیں ہے نظرتو فل کتاب میں نے کتاب میں دیکھا قرأتو الكتاب اسم معرفع کی جو ساتویں قسم ہے وہ ہے مظاف علی المعرفع وہ اسم نکرا جو کسی معرفع کی طرف مظاف ہونی کی وجہ سے معرفع ہو گیا ہو جیسے اسم الجامعkey یہاں لفظ اسم الجامعہ کی طرف اضافت سے پہلے نکرا تھا الجامعہ کیونکہ معرفعہ ہے لہذا اسم اس کی طرف مظاف ہونی کی وجہ سے معرفع ہو گیا ہے عربی زبان میں بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اور اسم کی دو قسمیں ہیں نقرہ اور معرفہ اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسم معرفہ کی سات قسمیں ہیں اسم علم اسم زمیر اسم اشارہ اسم موصول اسم منادہ معرب اللام اور مضافل المعرفہ عزیز طلبہ آپ مزید استفادے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں جیسے معلم الانشاء حصہ اول مولانا عبد الماجی ندوی کی یہ کتاب ہے دوسری کتاب ہے عربی کا معلم حصہ اول اس کے مصنف ہیں عبدالسطار خان اور تیسری کتاب ہے تحفت النحو اس کے مصنف ہیں سراج الدین ندوی صاحب اسم کے جو دگر اقسام ہیں اس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہت پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہم پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی